السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام بید عاصف دوستو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے بے شک اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اب سوال یہ اڑتا ہے کہ گھمنڈ کس کو کہتے ہیں اور گھمنڈ کون لوگ کرتے ہیں اور ایک سوال یہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ متکبرین کون لوگ ہیں اور ہم کیسے پہچانے کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں تکبر ہمارے اندر کب پیدا ہوتا ہے عزیزان محترم دوستو تکبر ہمارے اندر تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں یا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا بند کر دیتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تکبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ملینئرز یا کروڑ پتی یا جب دولت مند ہو جاتے ہیں تب ہمارے اندر تکبر آتا ہے تکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ دولت مند ہو جائیں آپ کسی سے آلہ ہو جائیں آپ کا مکان پڑوسی کے مکان سے بہتر ہو جائے تب آپ کے اندر تکبر آئے گا تکبر کی سب سے خوبصورت ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے ہم کیسے پہچانے کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں تکبر اس چیز کا نام نہیں کہ دولت مند یا امیروں کے ساتھ خاص ہے یہ لفظ کہ امیر لوگ گمنٹ کرتے ہیں یا جو بہت جو دنیا میں اہم چیزیں ہیں وہ اس کی دسترط میں آ جاتی ہیں تب انسان گمنٹی کہلاتا ہے یا تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے تکبر کی سب سے خوبصورت ڈیفینیشن یہ ہے اگر آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ میرا اندر تکبر ہے یا نہیں اور اس تکبر کو ایک اور معنی میں فیرونیت بھی کہتے ہیں عزیزان محترم تکبر کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کسی سے آلہ سمجھنے لگیں جب ہم اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنے لگیں چاہے وہ عبادت میں ہو چاہے وہ ذاتی طور پر ہو چاہے وہ کاسٹ کے طور پر ہو چاہے وہ پرہزگاری کے طور پر ہو چاہے وہ شہرت کے طور پر ہو یا دولت حتیٰ کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی پلیٹ فارم میں ہم جب اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر آلہ اور برتر سمجھنے لگیں اسی کا نام تکبر ہے لیکن ایک ہوتا ہے فخر تکبر الگ چیز ہے فخر الگ چیز ہے میرا بیٹا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورے محلے میں سب سے بہترین نمبر لے کر آئے گا یہ ہوا فخر میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اچھے نمبر لا ہی نہیں سکتا صرف اور صرف میرا بیٹا ہی نمبر لا سکتا ہے ورنہ کسی میں یہ حیثیت نہیں یہ ہے تکبر اور تکبر اسے بھی کہتے ہیں کہ آپ آٹو چلاتے ہیں اور آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں سائیکل والے نے آپ کے آٹو میں ٹکر مار دی اور آپ یہ سمجھ کر کہ یہ سائیکل والا ہے میں آٹو والا ہوں اور آپ اس پر روب و دب دبا دکھاتے ہیں تو آپ اپنی ہی دنیا کے فرعون بن جاتے ہیں تکبر یا فرعونیت کے لیے آپ کو کسی سلطنت کا وارث یا حکمران یا بادشاہ یا امیر ہونا شرط نہیں ہے اور جب انسان ایسا کرتا ہے جب انسان سامنے والے کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہے اس کی حیثیت یاد دلانا چاہتا ہے اپنے مددے مقابل بتاتا ہے کہ تیرا اسٹیٹس کیا ہے اور میرا اسٹیٹس کیا ہے تب اللہ رب العزت اس کو یاد دلاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم اس کی اوقات اس کو یاد دلاؤ پہلے اپنی اوقات جان لو تمہاری اوقات کیا ہے اللہ رب العزت قرآن میں اشارت فرماتا ہے انسان کی اوقات یاد دلانے کے لیے بازہ طور پہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تاکہ انسانوں کو ان کی اوقات پتا چل جائے کہ تم کسی کی اوقات بتانے سے پہلے اپنی اوقات جان لو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے تمہیں کتنے حقیر کتنے گندے پانی سے پیدا کیا ہے یہ تمہاری اوقات ہے اور اللہ رب العزت نے اسی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا ہے جو بہت پھس پھسی ہے بلکل بیکار کسی کام میں نہیں لائی جا سکتی سلسال بلکل پھس پھسی بیکار جس سے زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کام لیا جا سکتا ہے عرب میں تو صرف اور صرف اس سے مٹکے بنائے جا سکتے ہیں اور مٹکے کی کیا حیثیت ہوتی ہے مٹکے صرف اور صرف غریب گھروں کے لوگ گھروں میں یوز کیا جاتے ہیں تو اللہ نے تمہیں بتا دیا تمہاری حیثیت اس مٹی کی طرح ہے اس مٹی کے برابر ہے جس سے صرف مٹکے بنائے جا سکتے ہیں اور کسی کام میں نہیں لائی جا سکتی اور اگر وہ مٹکا بائی مسٹیک ٹوٹ جائے تو اس کے ٹکڑے کسی کام میں نہیں لائے جا سکتے یہ آپ کی حیثیت ہے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ہماری اوقات کیا ہے اور ہماری حیثیت کیا ہے اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور مجھے ایک بڑی مستند حدیث آدھ آگئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے لیکن متکبر آدمی گمنڈ کرنے والا آدمی جندت میں داخل نہیں ہو سکتا جی ہاں